اس فرقنگا کاری اکرم جو ہے ہم دوزار تیرہ سے یہاں اس کو منا رہے ہیں اور اس کاری اکرم میں ہم شاستر سنگیت کے خوٹی کے کلاکاروں کو یہاں عمل دیت کرتے ہیں تو اس سال بھی جو ہے یہ جو کاری اکرم آیوجیت کیا گیا ہے اس میں جو آرٹسٹ آئے ہیں مراد علی خان صاحب اور ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے ساتھ کو گو گی جس میں انہوں نے گائن بھادی رکھتے ہیں کہ پرستوٹیاں یہاں دیئے ہیں تو یہ بہت ہی بکھیات لوگ ہیں پورے بیشو میں یہ لوگ اپنا کاری اکرم جو شاستر سنگیت کا پرستوٹ کرتے ہیں اور یہاں بھی سال انہوں نے پرستوٹی دیئے ہیں بہت اچھی پرستوٹی دیئے ہیں اور اس دھنگ کے کاری اکرم آیوجن جو ہے یہ ہلویج آرٹ کالج اس کے لئے کوششیں کرتا رہے گا کہ اچھے سے چھے آرٹس یہاں آئے اور یہاں جو سیکھنے والے کلا کے پرشکشوں ہیں ہم کوئی اس کا ایکسپوزر میٹے ہیں اور ہم لوگ ایسے پریاس میں لگے رہے ہیں ہمشکار میرا نام مہوا شنکر ہے اور میں نے ابھی کتھک کی پرستوٹی دی اور میں دلی سے ہوں ہمشکار میرا نام مرادلی خان ہے میں سارنگی وادرک ہوں دلی سے اور ہرے ختے بھائی ہم جو ہمارا کاری کرم تھا وہ جشن رکس تھا جشن رکس کا پہلے بات تو میں مطلب بتا دوں جشن رکس کا پہلے بات تو میں مطلب بتا دوں رحمت اللہ علیہ جی کی ایک کلام بہت خوبصورت ذہال مسکن مکون تغافل اس پر ہم نے ایک صوفی کلام پرستوٹ کیا اور بعد میں ایک ڈویٹ ہوا سارنگی اور ستار کا استاد مرادلی خان اور جنافت علی خان جی نے ستار اور سارنگی کی پرستوٹی دی اس کے بعد ٹیکنیکل جو ٹرڈیشنل کاتھا کھم کرتے ہیں اس کو میں نے پرستوٹ کیا کوشش کی کہ میں نیچر سے جڑیوی چیزیں کروں جو عام جنتہ سمجھے کیونکہ اکثر ریدم کے نام سے لوگ کو ایک گھبرات ہوتی کلاسیکل کے نام سے تو اسی ریدم کو تھوڑا اور انٹرکٹیو اور اور انٹرسنگ کر کے ہم نے کوشش کی کہ ہم جتنا ہو سکے لوگ تک پہنچے ان کو اپنے ریدم ہمارے رچ ریدم کے بارے میں ہم سمجھائے اور ہم نے سماپن کیا اگین ایک بیوٹیپل صوفی کلام سے حضرت امیر خسرو جی کی آج رنگ ہے ایما یہ بہت ہی خوبصورت کلام امنی کی اور اب باکی مراجی اور فتح جی پہنچے ہیں اور اسپیشلی چندن بھائی جنہوں نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا ہے ان کے ذریعے سے برینن ڈینفر میری بڑے عزیز دوست ہیں ان کا بہت شکریہ دہ کرتا ہوں کملیج جی جو یہاں اسکول میں پرنسپل ہیں اور موسیق ٹیچر بھی ہیں تمام لوگوں کا جو اس کاریکرم سے جڑے ہیں اور اس کو ملانے میں اور سفل کرنے میں ہر طریقے سے مدد کیے ان سب کا ہم شکریہ دہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ چندن بھائی ہمیشہ اچھے اچھے اس طرح کی کانسٹ کلاسیکر موسیق کو لے کر جو اچھا کام یہاں ہو رہا وہ کرتے رہے ہیں ہم سب کا ساتھ ہمیشہ رہے گا ہم سب کی طرف سے بہت شکریہ کامنا ہے اور امیدے کہ ہم نگر میں دوبارہ آئیں گے اور اسی طریقے سے کاریکرم کرتے رہیں گے اور آپ سب کا پیار ہمیں ملتا رہے گا شکریہ شکریہ